بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو میں ہوں مہر علی شہاب میں اپنے یوٹیوب چینل شہاب ڈیری پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ یہ کہ ایران میں داخلے کب شروع ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ فرس ٹائم ہیں اس چینل پہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن دوائیں تاکہ ہر نئی بننے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے اپنے ٹوپک پہ آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ فرس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل میں جا کے آپ ہر ٹوپک کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی کوششن ہوگا اس حوالے سے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ایکسپینڈیچرز کیا ہے پروسس کیا ہے ہوسٹل فسلٹیز کیا ہے اور اگزام کے کیا سسٹم ہے اس حوالے سے ہر لحاظ سے کونسی یونسٹیز اچھی ہیں ایڈمیشن کے لئے اس حوالے سے ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ جا کے دیکھ کے وہاں سے آپ کا جو کوششن ہے اس کا انصر آپ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آپ نے ٹوپک کی طرف کی داخلے کب شروع ہوتے ہیں اور کتنے بار سال میں داخلے ہوتے ہیں شروع کب ہوتے ہیں اور بند کب ہوتے ہیں آپ کو کب اپلائی کرنا چاہیے تو دوستو ایران میں بھی پوری دنیا کی طرح سال میں دو بار داخلے ہوتے ہیں ایک فیب انٹیک کے لئے اور دوسرے جو داخلے ہیں وہ ہوتے ہیں سپتمبر انٹیک کے لئے تو سپتمبر انٹیک کے لئے جو ایڈمیشنز ہیں وہ جولائی سے سٹارٹ ہوتے ہیں جولائی کے فسٹ ویک سے اس کے بعد جا کے یہ جو کلاس شروع ہوتی ہیں وہ ستمبر کے 23rd سے شروع ہوتی ہیں مثال اگر آج 15 سپتمبر ہے تو آپ کے پاس جو ہے ایک ہفتہ باقی ہے تو ایک ہفتے تک بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو چیز بتا دوں بی ایس اور ماسٹرز کے جو ایڈیمیشنز ہیں ان کے پروسس میں تقریباً دو سے تین ہفتے لگتے ہیں اس میں دو سے تین ہفتے لگتے ہیں اور باقی جو ہے پیج ڈی کے جو ایڈیمیشنز ہیں ان میں تقریباً ایک مہینہ لگتا ہے آپ کے پروسس میں اگر آپ سکولرشپ پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو مارکس ہیں وہ 80% سے اوپر ہوں اگر آپ جو ہے سیلٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ 70% سے ایبوگ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیلٹ پہ میڈیکل میں بھی یہی سسٹم ہے اور اس کے بعد جو ہے پیج ڈی کے لیے تقریباً پیج ڈی کے ایڈیمیشنز میں ایک مہینہ لگتا ہے اس میں ایک ریسرچ پیپر کا ہونا لازم ہے خصوصاً نیوستی آف تہران کے لیے ایک جو ریسرچ پیپر لازمی مانگتے ہیں اگر آپ کا ایک ریسرچ پیپر نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس سب نہیں کرتے ہیں تو کافی دوستوں کو میں خود نیوستی آف تہران کا سٹورنٹ ہوں تو کافی دوست ہمارے ساتھ ریجیکٹ ہوئے تھے اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اگر آپ کا ریسرچ پیپر نہیں ہے تو ایریبیشن میں اپلائی کرنا میں خیال میں فضول ہے اس کے بعد جو ہے ویزا جو ہے ریسر کا جو پروسس ہوتا ہے اس میں تقریباً کم از کم جو ہے چالیس دن لگتے ہیں آپ کا جو ویزا ہے اس کے آنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد فیب انٹیک جو ہے اس کے لیے فرام فسٹ ویک آف دسمبر ٹھیک ہے یا فرام فسٹ ویک آف دسمبر سے داخلہ شروع ہوتے ہیں اس کا بھی وہیں پروسس ہے کہ مطلب ایم ایس اور ماسٹرز کے لیے اور بی ایس کے لیے جو ہے ان کے ایڈمیشن میں دو سے تین ہفتے لگتے ہیں باقی پی ایج ڈی کے لیے وہیں ایک مہینہ لگتا ہے اور اس کے جو ہے فیب انٹیک کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کا جو ویزا ہے اس کے آنے میں تقریباً اس کا بھی تقریباً ایک سے ڈیڈ مہینہ لگتا ہے چالیس دن لگتے ہیں ٹھیک ہے اور ایم بی بی ایس کے یہیں سسٹم ہے یہیں پروسس ہے سال میں دو دفعہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں ایم بی بی ایس کے ایڈمیشنز میں انٹرویو نہیں لیتے ہیں انٹرویو نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی پروسس اس کا بھی سہم ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بلکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی بننے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ